مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام با تاریخ سولہ ربیل اول سن 1443 حجری با مطابق 22 اکتوبر سن 2021 بعنوان پوشیدہ نیک عمل خطیب فدیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد المعیقلی حفظہ اللہ تجمع با آواز حشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا اور جسے چاہا اپنی تعاد کی توفیق بخشی اس کی ذات پاک ہے روسی کے لئے حمد تعریف ہے وہ ہر چیز سے بنیاز ہے اسے عشس کی اطاعت فائدہ نہیں پہنچاتی ہے جو اس کے عبادت کرے اس کا تقرم حاصل کریں اور نہ اسے عشس کی نافرمانی انقصان پہنچاتی ہے جو اس کی نافرمانی کریں کیونکہ اس کی بنیازی کامل ہے اور اس کی طاقت عظیم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اس کے بندہ رسول ہیں اور اس کی مخلوقات میں چنیدہ ہستی ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد مؤمنوں کی جماعت میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں سو آپ تعاطوں پر پائیدار رہ کر اور محرمات کو چھوڑ کر اللہ تعالی کا تقوی اختیار کریں اور اپنے رب کے لئے قصد و نیت کو خالص کریں کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے آپ ان چیزوں کی طرف جلدی کریں جنہیں آپ کا مولا پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے ہر آدمی کو ان اعمال پر روکا جائے گا جن کا اس نے ارتکاب کیا ہے اللہ کا فرمان ہے جس کا ارادہ صرف اس جلدبازی والی دنیا ہی کا ہو ہم اسے یہاں جس قدر جس کے لئے چاہیں سرے دے دیتے ہیں بلاخر اس کے لئے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ پرے حالوں دھدکا رہا ہوا داخل ہوگا اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لئے ہونی چاہی ہو کرتا کرتا بھی ہو اور با ایمان بھی ہو پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدرداری کی جائے گی امت مسلم اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا رسولوں کو بھیجا اور کتاب نازل کی تاکہ صرف اسی کے عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے میں نے جنات اور انسانوں کو محد اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں یہ عبادت اخلاص کے بغیر انجام نہیں پا سکتی ہے کیونکہ بندہ اس عبادت سے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے جس میں نہ کوئی ریاہ ہو نہ شہرت تربی اخلاص دین کی حقیقت اور عبادت کی بنیاد اور اس کی قبولیت کی شرط ہے اس کا مقام وہی ہے جو مقام جس میں روح کا ہے چنانچہ اس شرط کی عبادت نہیں جس میں اخلاص نہیں اخلاص سے درجات بلند کیے جاتے ہیں لغزشیں معاف کی جاتی ہیں دل مطمئن ہوتا ہے اور ذہن کو سکون ملتا ہے اخلاص ہے یہ اللہ کے بندوں بڑا کٹھین ہے جس میں جد و جہت اور دائم احتساب کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تاریخ رات میں سیاہ چکن پتھر پر چننے والی چیوٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جو عبادت کو فاسد اور عجل کو برباد کر دیتا ہے اسے پسند نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے پھر بھی اگر بندہ شریک کرے پھر بھی اگر بندہ شریک کرے تو اللہ اسے اس کے شریک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور اس پر اس کے عمل کو رد کر دیتا ہے مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ ہے شریک اصغر صحابہ نے پوچھا شریک اصغر کیا ہے اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ان کے عمال کا بدلہ دے گا تو فرمائے گا تم ان کے پاس جاؤ جنہیں تم دنیا میں دکھاتے تھی اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو جو سے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فرفتہ ہوا چاہتا ہوں ہم ایسوں کو ان کے کل عمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں سوائے آگ کی اور کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ ان کے عمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں ایمانی بھائیوں جو چیزیں اخلاص پر نفس کی تربیت کرنے اور ریاکاری کے اسباب کو دور کرنے میں مددگار ہوتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ مؤمن اپنے نفس کے لئے کوئی پوشیدہ نیک عمل مقرر کرے جس پر اللہ عز و جل کے پاس آجر کی امید رکھے اور پوشیدہ نیک عمل رازدارہ نہ کی جانے والی ہر طاعت ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی متعلی نہ ہو جیسے رات کے اندھیرے میں کی جانے والی کچھ رکات جیسے رات کے اندھیرے میں ادا کی جانے والی کچھ رکات یا قرآن کی تلاوت اور اسے ختم کرنا یا چھپا کر کیا جانے والا صدقہ مصیبت دور کرنا یا بیواؤں اور عطیموں کی دیکھ بھال یا والدین کے ساتھ خسن سلوک رات کی آخری پہر میں استفار کرنا یا غلب والی اللہ کے در سے تنہائی کا آسون یا لوگوں کے درمیان رازدارانہ طور پر اصلاح کرنا یا وہ روزہ جس کا علم لوگوں میں سے کسی کو نہ ہو پوشیدہ نیک عمال میں سے گردش شب و روز میں گوھر و فکر کرنا ان کی نشانیوں میں نظر دوڑانا آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں سوچنا اور ان کے خالق کی تصبیح کرنا ہے اور نیک نیت پوشیدہ نیک عمال میں سے ہے سو جس نے نیک عمل کا ارادہ کیا اور اسے انجام نہیں دیا تو اللہ اپنے پاس اسے پوری نیکی لکھے گا اور جو اللہ سے سچائی کے ساتھ شہادت کا سوال کرے گا اللہ اسے شہدہ کے مقام تک پہنچائے گا اگرچہ اس کی موت اپنے بستر پر ہو سنانے ترمیدی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا چار لوگوں کے لئے ہے ایک وہ بندہ جسے اللہ مال اور علم سے نمازے اور اس میں وہ اپنے رب سے ڈری صلح ارحمی کری اور اس میں اللہ کے حق کو پہنچانے تو یہ سب سے افضل مقام پر ہے دوسرا وہ بندہ جسے اللہ علم سے نمازے لیکن اسے مال عطا نہ کریں اور وہ سچی نیت کے ساتھ کہیں اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلا آدمی کی طرح عمل کرتا تو وہ اپنی نیت کے ساتھ ہے اور ان دونوں کا عجر برابر ہے خوشیدہ نیک عمل سچائی اور اخلاص کی دلیل ہے اس سے بندہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے اپنے نفس کے لئے اسے جمع کر کے رکھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ ان لوگوں میں سے ہو جنہیں اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ انایت کرے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ آدمی جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرے اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو چھلک پڑی ایک وہ آدمی جسے جاہو منصب والی عورت دعوت دیں مگر کہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ایک وہ آدمی جو کوئی صدقہ کرے اور اسے چھپائے یہاں تک کہ اس کا بایا ہاتھ جان نہ سکے کہ اس کے دائے ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے متفق علیہ رسول اللہ صلی اللہ پوشیدہ نیک عمل اس بے عیب دل ہی سے نکل سکتا ہے جو اپنے رب سے حسن زن اور اس کے پاس عجر کی رغبت رکھی وہ اپنے عمل کو چھپائے اور اپنے خالق کے لئے اخلاص بڑھتے پوشیدہ نیک عمل رکھنے والوں کے چہرے اوپر نور ہوتا ہے اور مخلوق کے یہاں انہیں مقبولیت اور محبت حاصل ہوتی ہے وجہ یہ کہ جب انہوں نے اللہ عز وجل کے ساتھ تنہائی اختیار کی تو اللہ نے ان کے سے محبت کی انہیں اپنے نور کا جامع پہنا اور اپنے مخلوق کے یہاں ان کے مقبولیت اور محبت لکھ دی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا مالک بن عناس جس بلندی پر تھے اس بلندی پر میں نے کسی کو نہیں دیکھا یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت وحیبت تھی حالانکہ وہ زیادہ نماز اور روزے والے نہیں تھی ہاں ضرور پوشیدہ نیک عمل کا معاملہ ہوگا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی ان سے محبت اس سے محبت کرو تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جب جبریل علیہ السلام آسمان میں آواز لگاتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں آواز لگاتے ہیں اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم سب اس سے محبت کرو سو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین والوں کے یہاں اس کی مقبولیت دال دی جاتی ہے اسے امام مخاری و مسلم نے دبایت کیا ہے امام ابن جوزی رحم اللہ نے کہا اللہ کے قسم میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بقص نماز روزہ کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اور اپنے نفس و لباس میں خشو کا مظاہرہ کرتے ہیں مگر دل ان سے کرتے ہیں اور لوگوں میں ان کی قدر اس مرتبے کی نہیں تھی اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو امدہ مہنگی پوشاک پہنتے ہیں جبکہ ان کے پاس نہ زیادہ نوافل ہوتے ہیں اور نہ خشو کا مظاہرہ اس کے باوجود ان کی محبت پر دل ٹوٹ پڑتے ہیں چنانچہ میں نے اس کے سبب پر غور کیا تو مجھے پوشیدہ نیک عمل ملا اس لئے جس نے اپنے باطل کو درست کیا تو اس کے فضل کی خوشبو پھیلی اور اس کی خوشبو سے دل معطر ہوئی سو تم باطن کے سلسلے میں اللہ سے ڈروں کیونکہ اس کے بگاڑ کی موجودگوی میں ظاہر کی درستی کوئی فائدہ نہیں دے گی وہ فائدہ نہیں دے گی ان کی بات ختم ہوگی مومنوں کے جماعت تنہائی کے عبادت کے سمراز میں سے دل کی درستی استقامت پاکی و صفائی شہوات اور شبہات سے اس کی دوری اور آجمائشوں اور فتنوں کے وقت اس کی ثابت قدمی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شکرات کا اٹھنا دل جمعی کے لئے تنہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کرنے والا ہے اس لئے پوشیدہ نیک عمل شیطان کے اوپر سخت ترین عمال میں سے ہے شیطان بندے کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے عمل کو راز سے اعلان کی طرف اخلاص سے شرک ہو رہا ہے اخلاص سے شرک ہو رہا خود پسند یا شہرت کی طرح منتقل کر دیتا ہے اور حسن خاتمہ پوشیدہ نیک عمل کے ثمرات میں سے ہے کیونکہ آغاز انجام کا عنوان ہوتا ہے جب آدمی صحیح راستہ ہدایت اور اللہ وزل کے لئے خالص عمل پر ہو تو اللہ جو کہ اپنے بندوں پر بڑا لطف کرنے والا ہے اس بات سے زیادہ عادل کریم اور مہربان ہی کے اس بندے کو کی وہ اس بندے کو چھوڑ دے جس کا یہ حال ہو بلکہ وہ توفیق درستی ثابت قدمی اور اچھے انجام کے لائق ہے اللہ کا فرمان ہے ایمن والو کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی ہاں نا انصاف نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکہ دیتا ہے اللہ جو چاہے کر گزری صحیح میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو بظاہر لگتا ہے کہ آدمی جہنمیوں کا عمل کر رہا ہے حالانکہ وہ جنتیوں میں سے ہے ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لوگوں کو بظاہر لگتا ہے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اندرون معاملہ اس کے برخلاف ہوتا ہے چنانچہ وہ جہنمی جیسے عمل تو کرتا ہے مگر اس کے باطن میں مگر اس کے باطن میں خیر کی خسلتوں میں سے کوئی پوشیدہ خسلت ہوتی ہے اور وہ خسلت آخری عمر میں اور وہ خسلت آخری عمر میں اس پر غالب آ جاتی ہے جو اس کے حسن خاتمے کا سبب بن جاتی ہے ہمارے صلاف صالح پسند فرماتے کہ آدمی کا کوئی پوشیدہ نیک عمل ہو جسے اس کے بال بچے تک نہ جان سکیں چے جائے کہ دوسرے لوگ جان پائیں چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ نے جن صحابہ و تابعین کو پایا ہے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو پایا ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے کسی ایسے عمل کو علانیہ انجام نہیں دیتی جسے وہ راز زارانہ طور پر انجام دے سکتے تھے لہذا یا اللہ کے بندے تو اپنے زندگی کے دفتر ٹٹول اور دیکھ کیا تو اپنے عمال کے دفتر میں کوئی پوشیدہ نیک عمل پاتا ہے جسے تو نے قیامت کے دن کے لئے جمع کر رکھا ہے اللہ کا فرمان ہے ہماری آیتوں پر وہی عمال لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تصویح پڑتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پوشیدہ کر رکھی ہے جو کچھ کرتے تھی یہ اس کا بدلہ ہے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن و عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو اس کی آیت و ذکر حکمت ذکر حکم سے فائدہ پہنچائے میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور میں اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے فراما نعمتوں پر اللہ کے لئے تمام تعریف ہے اور پیہم احسانات پر اس کے لئے شکر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود ورحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں متقیوں کے امام اور اولیاء کے سردار ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمایا آپ پر آپ کے چنیدہ اہل خانہ اور متقی صحابہ پر تابعین پر اتاقیامتوں لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں مومنوں کی جماعت شریعت کے نصوص میں عبادات کو چھپانے پر ابھارا گیا ہے اور نفل تعاطوں کو تنہائیوں میں کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے چنانچہ خفیہ صدقہ علانیہ صدقہ سے افضل اور آدھ کی نماز دل کی نماز سے بہتر ہے کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی تعظیم ہے بندہ اللہ کے پاس عجل کی امید رکھتا ہے اور یا نمود اور تعریف کی چاہت جیسی گندگیوں سے دل کی پاکی ہے اللہ کا فرمان ہے اگر تم صدق خیرات کو ظاہر کرے تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو در تو یہ تمہاری حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام عمال کی خبر رکھنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو گھروں میں نوافل پڑھنے کی وسیعت فرمائی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں ایک رکعات مسجد حرام کو چھوڑ کر باقی مسجدوں کی ہزار نماز کے برابر ہے سنانے ترمیدی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب بندہ سے رات کے آخری پہر میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اگر تم ایسے لوگوں میں سے ہو سکو جو اس گھڑی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تم ان میں سے ہو جاؤ اس باہم میں بہت سے احادیث ہیں مگر اس کا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے الگ تھلگ رہا جائے یا ہر عبادت کو چھپایا جائے کیونکہ کچھ عبادت اور شعائر ایسے ہیں جو بے غرید ہر اعلان کے انجام نہیں پاسکتی اور اللہ تعالیٰ کوشیدہ باتوں سے متعلی ہے اس لئے کتاب و سنت کے نصوص میں جمعہ اور جماعت میں حاضر ہونے احسان و صلح رحمی کرنی اور نیکی و تقوہ پر تعاون کرنے پر اُبھارا گیا ہے اور یہ اللہ کے بندوں مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے معاملوں کو درست کر لیں اور اس کا ایسا خفیہ نیک عمل ہو جس پر سواب کی امید رکھی اس کے عجر کی امید کریں اور اس کے ذریعے اپنی اندرونی حالت کو درست کر لیں کیونکہ اندرونی حالت کی درستی دنیا میں بلندی اور آخرت میں نجات کا راستہ ہے چنانچہ جس نے اپنی اندرونی حالت کو درست کر لیا اللہ اس کی باہری حالت کو درست کر دے گا اور جس نے اپنی آخرت کے معاملوں کو درست کر لیا اللہ اس کی دنیا کو درست کر دے گا اور جس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے معاملوں کو درست کر لیا اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات کو درست کر دے گا سنانے ترمیدی میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے امنین عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالی عنہ نے معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا دعا والسلام کے بعد عرض ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالی کی رضا کا طالب ہو تو اللہ اسے لوگوں کی ناراضگی سے محفوظ رکھے گا اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا والسلام علیک اے اللہ تو درود نازل فرما محمد اور ان کی بیویوں و ذریعت پر جیسے تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر اور تو برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں و ذریعت پر جیسے تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر بے شک تو بہت تعریف کے لائق اور صاحب آدمت ہے اے اللہ تو خلافہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور تمام باقی صحابہ اور طابعین سے اور ان لوگوں سے راضی ہو جائے جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم و اوجود سے راضی ہو جائے یا رحم الرحمن اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا فرما اور اس ملکوں اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و اتمنان کا گہوارہ بنا دی اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالہ صدھار دی اپنی رحمت سے یا ذل جلال والاکرام اے اللہ ہم تیرے فضل و احسان اور جود و کرم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تُو ہماری ہر برائی اور تکریف سے حفاظت فرما اے اللہ تُو مہنگائی وبا سود زنہ زلزلے آزمائشوں اور ظاہر اور پوشید باتوں کے شر کو ہم سے دور فرما اے اللہ ہم بلا کی سختی بدبختی کی پہنچ برے فیصلے اور دشمن حسائے سے تیری پناہ لیتے ہیں اے اللہ ہم تُو سے ہر بلائی کے سوال کرتے ہیں خواہ جلدی مننے والی ہو یا دیر سے خواہ اس کا علم ہمیں ہو یا نہ ہو اور ہم برائی سے تیری پناہ لیتے ہیں خواہ جلدی آنے والی ہو یا دیر سے خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو ہم تُو سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والی قول و عمل کا سوال کرتے ہیں اور ہم جہنم اور اس سے قریب کرنے والی قول و عمل سے تیری پناہ لیتے ہیں اے اللہ تُو تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں پناہ دے اے اللہ تو ہمارے مریضوں کی شفاہ ہمیں مریضوں کی شفاہ دیں ہمارے مصیبت زدہ کو عافیت دیں اور تو ہمارے کمزروں کے لئے ہو جاکیں رحمت سے یا عزل جلال والاکرام یا عزل جلال والاکرام یا حی یا قیوم تو خادم حرمین شریفین کو ایسے کام پی توفیق دیں جو تجھے پسند ہو اور تو سرادی ہو اور انہیں اسلام المسلمانوں کی طرف سے بہترین بدل عطا فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولیہ حد کو اس کام کی توفیق دیں جس میں اسلام المسلمانوں کی بھلائی ہو اے اللہ تو اے اللہ تو مسلم نوجوانوں کی اے اللہ تو مسلم نوجوانوں کی گمرہ فرقوں اور منحرف مناحی سے حفاظت فرما اے اللہ تو انہیں اختلاف اے اللہ تو انہیں اختلاف اور گرہ و بندی سے دور رکھ اور انہیں اعتدال اور وسطیت سے نواز اے اللہ اے اللہ تو ان کے دریئے وطن کو اور امت کو فائدہ پہنچا اے اللہ جو ہمارے ملک ہمارے نوجوانوں کا برا چاہیے اللہ تو اسے اس کے نفس میں مشغول کر دیں یا ظل جلال والکرام اے اللہ ہمارے ملکوں کی سہدون پر تعینات لشکروں کی مدد فرما اپنی رحمت سے یا رحم الرحم ہے اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما ہمارے گناہوں کو دھول دیں ہماری حجت کو ثابت فرما دیں ہماری زبانوں کو درست کر دیں اور ہمارے دلوں کے کینے کو نکال دیں اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے ہمارے پروردگر ہمیں بخش دیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال اے ہمارے رب شکتو شفقت کرنے والا ہے سبحانہ ربک رب العزت عما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین